اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خالق نے اسے زائع کر دیا میں نے گمان کیا کہ وہ اسے سستے داموں پر فروخت کرنے والا ہے تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو اسے مت خرید اور اپنے صدقہ میں مت لوٹ کیونکہ اپنے صدقہ میں لوٹنے والا ایسا ہے جیسا کہ کتہ اپنی قیع کی طرف لوٹتا ہے زہیر بن حرب عبد الرحمن ابن مہدی حضرت مالک بن انس رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہ حدیث ان اسناد سے مروی ہے اور اس میں اضافہ یہ ہے تو اسے مت خرید اگرچہ وہ تجھے ایک درہم ہی میں دے دے امیہ بن بستام یزید ابن زریع روح ابن قاسم زید بن اسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنا ایک گھوڑا اللہ کی راہ میں دے دیا پھر آپ نے اسے اس کے مالک کے پاس پایا تو اس نے اسے ضائع کر دیا تھا اور وہ آدمی غریب تھا آپ نے اسے خریدنے کا ارادہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگرچہ تجھے ایک درہم میں بھی دیا جائے تو بھی نہ خرید کیونکہ اپنے صدقہ میں لوٹنے والے کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کتے کی مثال جو اپنی قیعہ کی طرف لوٹتا ہے ابن ابی عمر صفیان حضرت زید بن اسلم سے بھی یہ حدیث مبارکہ مردی ہے لیکن حضرت مالک و روح کی حدیث زیادہ مکمل اور پوری ہے یحیی بن یحیی مالک نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے نوایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کی راہ میں ایک گھوڑا دے دیا اسے فروخت ہوتے پایا تو اسے خریدنے کا ارادہ کیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے مت خرید اور اپنے صدقہ میں نہ لوٹ قطعباہ ابن رمح لیس بن سعید مقدمی محمد بن مسنہ یحیی قطان ابن نمیر ابو بکر بن ابی شہباہ حضرت عسامہ نافع حضرت مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی تراہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث ان اسناد سے بھی مروی ہے ابن ابی عمر عبد بن حمید عبد الرزاق معمر زہری سالم حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک گھوڑا اللہ کے راستہ میں دے دیا پھر اسے فروخت ہوتے ہوئے دیکھا تو اسے خریدنے کا ارادہ کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عمر اپنے صدقاہ میں مت لوٹ ابراہیم بن موسیٰ رازی اسحاق بن ابراہیم عیسیٰ بن یونس عزاعی عبی جعفر محمد بن علی ابن مسیب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی اپنے صدقاہ کو لوٹاتا ہے اس کی مثال اس کتے کیسی ہے جو قیہ کرتا ہے پھر اپنی قیہ کو لوٹائے اور اسے کھائے ابو قریب محمد بن علی ابن مبارک عوضاعی حضرت محمد بن علی حسین سے بھی یہ حدیث اسی طرح مروی ہے حجاج بن شاعر عبدالصمد حرب یحیع ابن کسیر عبدالرحمن بن عمرو حضرت محمد بن فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان کی طرح یہ حدیث دوایت کی ہے حارون بن سعید اہلی احمد بن عیسی ابن وحب عمرو ابن حارس بکیر سعید بن مسیب حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کی مثال جو اپنے مال سے صدقاہ کرے پھر اپنا صدقاہ لٹائے ایسی ہے جیسے کہ کتے کی مثال جو قے کر کے پھر اپنی قے کھا لے محمد بن مسنہ محمد بن بشار محمد بن جعفر شعباہ قطاداہ سعید بن مسیب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا اپنے ہباہ کو لٹانے والا اپنی کیے کو لٹانے والے کی طرح ہے محمد بن مسنہ ابن ابی عدی شعید قطاداہ حضرت قطاداہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہ حدیث مبارکہ اسی طرح کی ہے اسحاق بن ابراہیم مخزومی وحیب عبداللہ بن تاووس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے ہباہ کو لٹانے والا ایسا ہے کہ قطعہ قیہ کرے پھر اپنی قیہ کو لٹائے یحییٰ بن یحییٰ مالک ابن شہاب حمید بن عبد الرحمن محمد بن نعمان بن بشیر حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اسے اس کے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے تو عرض کیا میں نے اپنے اس بیٹے کو اپنا ایک غلام حباہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے اپنی تمام اولاد کو اسی طرح حباہ کیا ہے اس نے کہا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس سے لوٹا لے یحییٰ بن یحییٰ ابراہیم بن سعد ابن شہاب حمید بن عبد الرحمن محمد بن نعمان حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مجھے میرے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے اور عرض کیا میں نے اپنے اس بیٹے کو غلام حباہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کیا تو نے اپنے تمام بیٹوں کو حباہ کیا اس نے عرض کیا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس سے واپس لے لو ابو 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 شہباہ اسحاق بن ابراہیم ابن ابی عمر ابن عییناہ قتیباہ ابن رمح لیس بن سعد حرملاہ بن یحییہ ابن وحب یونس اسحاق بن ابراہیم عبد بن حمید عبد الرزاق معمر زہری یہ حدیث ان مختلف اصناد سے بھی مروی ہے قتیباہ بن سعید جریر ہشام بن عرباہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان کے والد نے انہیں ایک غلام عطا کیا تو انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے یہ فرمایا یہ غلام کیا ہے عرض کیا میرے باپ نے اسے مجھے حبا کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرما تو نے اس کے بھائیوں میں سے سب کو اسی طرح دیا ہے جیسا انہیں عطا کیا اس نے عرض کیا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا تو اسے لوٹا لے ابو بکر بن ابی شہباہ عباد بن عوام حسین شعبی نعمان بن بشیر یحیی بن یحیی ابو الاحوص حسین شعبی حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مجھے میرے باپ نے اپنا کچھ مال حباہ کیا تو میری ماں عمرہ بنت رواح نے کہا میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گی جب تک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 بنا لے میرے والد مجھے نبی کریم صلی اللہ وآلہ 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 کے پاس لے چلے تاکہ آپ صلی اللہ وآلہ 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 کو میرے حباہ پر گواہ بنائیں تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ وآلہ 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 فرمایا اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد میں انصاف کرو میرے والد لوٹے اور حباہ واپس کر لیا ابو بکر بن ابی شہباہ علی بن مسحر ابی حیان شعبی حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اس کی ماں بنت رواہ نے اس کے باپ سے اس کے مال میں سے کچھ مال حباہ کرنے کا سوال کیا انہوں نے ایک سال تک التوا میں رکھا پھر اس کا ارادہ ہو گیا اس کی ماں نے کہا میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گی جب تک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کو میرے بیٹے کے حباہ پر گواہ نہ بنا لے تو میرے والد نے میرا ہاتھ پکڑا اور ان دنوں میں لڑکا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا اے اللہ کے رسول اس کی ماں بنت رواحہ پسند کرتی ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کو اس کے بیٹے کے حباہ پر گواہ بناؤں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا اے بشیر کیا اس کے علاوہ بھی تیری اولاد ہے انہوں نے کہا جی ہاں تُو نے اسی طرح سب کو ہباہ کیا ہے انہوں نے کہا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا تُو مجھے گواہ مت بنا کیونکہ میں ظلم پر گواہی نہیں دیتا ابن نمیر اسماعیل شعبی حضرت نعمان بن بشیر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا کیا تیرے اس بیٹے کے علاوہ بھی بیٹے ہیں اس نے کہا جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا ان سب کو بھی تُو نے اسی طرح عطا کیا انہوں نے کہا میں ظلم پر گواہی نہیں دیتا اسحاق بن ابراہیم جریر آسم شعبی حضرت نعمان بن بشیر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے اس کے باپ سے ارشاد فرمایا مجھے ظلم پر گواہ نہ بناو محمد بن مسنہ عبد الوحاب عبد العلا اسحاق بن ابراہیم یعقوب دورقی ابن علیہ اسماعیل بن ابراہیم داوود بن ابی ہند شعبی حضرت نعمان بن بشیر سے روایت ہے کہ میرے والد مجھے اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے پاس لے گئے اور عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 بن جائیں اس پر کہ میں نے نعمان کو اپنے مال سے اتنا اتنا حباہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا کیا تُو نے نعمان کی طرح اپنے بیٹوں کو حباہ کیا ہے انہوں نے کہا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا اس پر میرے علاوہ کسی دوسرے کو گواہ بنا پھر فرمایا کیا تُو خوش ہے اس بات پر کہ وہ سب تیرے لیے نیکی میں برابر ہوں تو انہوں نے کہا کیوں نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا پھر ایسا مت کر احمد بن عثمان نوفلی ازہر ابن عون شعبی حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میرے باپ نے مجھے ہباہ کیا پھر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لائے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس پر گواہ بنائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے اپنے تمام بیٹوں کو یہ عطا کیا ہے اس نے کہا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تو جیسے اس سے نیکی کا ارادہ کرتا ہے کہ اسی طرح ان سے نیکی کا ارادہ نہیں کرتا اس نے کہا کیوں نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں گواہ نہیں بنتا ابن عون نے کہا میں نے حدیث محمد سے بیان کی انہوں نے کہا مجھے یہ حدیث اسی طرح بیان کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے بیٹوں میں برابری کرو احمد بن عبداللہ بن یونس زہیر ابو زبیر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ بشیر کی بیوی نے کہا میرے بیٹے کے لیے اپنا غلام ہباہ کر دو اور اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ بنا لو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا کہ فلان کی بیٹی نے مجھ سے کہا ہے کہ میں اپنا غلام اس کے بیٹے کو ہباہ کر دوں اور اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ بنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا اس کے اور بھائی ہیں اس نے کہا جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا ان سب کو تو نے دیا ہے جس طرح تو نے اسے عطا کیا ہے اس نے کہا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ درست نہیں ہے اور میں حق کے علاوہ کسی بات پر گواہ نہیں بنتا یحیی بن یحیی ابن شہاب ابی سلمہ بن عبد الرحمن حضرت جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو اس کے لیے اور اس کے ورسا کے لیے عمر بھر کے لیے ہباہ کی گئی تو یہ ہباہ اس کے لیے ہے جسے دیا گیا ہے جس نے اسے دیا ہے اس کی طرف نہیں لوٹے گا کیونکہ اس نے ایسی عطا کی ہے جس میں وراست جاری ہو گئی یاہیہ 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 محمد بن رمح لیس قطیبہ لیس ابن شہاب ابی سلمہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے کسی آدمی اور اس کے وراسا کو کوئی چیز تا عمر کے لئے حباہ کی تو اس کے قول نے اس چیز میں اس کے حق کو ختم کر دیا اور یہ اسی اور اس کے وراسا کے لئے ہے جس کو حباہ کی گئی ہے اور یحییٰ کی حدیث میں یہ اس کے لئے ہے جس کو کوئی چیز عمر بھر کے لئے حباہ کی گئی تو یہ اس کے لئے اور اس کے وراسا کے لئے ہے عبد الرحمن ابن بشر عبدی عبد الرزاق ابن جریج شہاب عمر ابی سلمہ بن عبد الرحمن حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ 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 کی گئی ہے اور چیز اپنے مالک کی طرف اس وجہ سے نہیں لوٹے گی کیونکہ اس نے جب کوئی چیز ہباہ کر دی تو اس میں وراست جاری ہو گئی اسحاق بن ابراہیم عبد بن حمید عبد الرزاق معمر زہری ابی سلمہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ تا عمر حباہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے جائز رکھا یہ ہے کہ حباہ کرنے والا کہے یہ تیرے لئے اور براسا کے لئے اور جب اس نے یہ کہا کہ تیری زندگی میں تیرے لئے ہے تو پھر وہ چیز اپنے اصل مالک کی طرف لوٹ جائے گی معمر نے کہا امام زہری اسی کے مطابق فتوہ دیتے تھے محمد بن رافع ابن ابی فدیک ابن ابی زعب ابن شہاب ابی سلمہ بن عبد الرحمن حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ حضرت عبد اللہ کے بیٹے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و رسول نے اس آدمی کے بارے میں فیصلہ فرمایا جسے اس کے لئے اور اس کے وراثہ کے لئے تا عمر حباہ کیا گیا وہ یقینی طور پر اسی کے لئے ہے حباہ کرنے کے لئے اس میں شرط لگانا اور استثناء کرنا جائز نہیں ابو سلمہ نے کہا کیونکہ اس کی شرط منقطع کر دی عبید اللہ بن عمر قواریری خالد بن حارس حشام یحیاء بن ابی کسیر ابو سلمہ بن عبد رحمان حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ ہو علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا تا عمر حباہ اس کے لئے ہے جس کو حباہ کیا گیا ہو محمد بن مسنہ معاز بن حشام یحیاء بن ابی کسیر ابو سلمہ بن عبد الرحمن حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے اسی طرح فرمایا احمد بن یونس زہیر ابو زبیر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے جسے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سے مرفوعاً بیان کیا ہے یہ ہے جسے ہباہ کیا گیا اور اس کے وارسوں کا ہے خواہ زندہ ہو یا مر جائے ابو بکر بن ابی شہباہ محمد بن بشر حجاج بن ابی عثمان ابو بکر بن ابی شہباہ اسحاق بن ابراہیم وقیع سفیان عبدالوارس بن عبدالسمد ابی زبیر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسی طرح جیسے ابی خیسمہ کی حدیث میں ہے اور ایوب کی حدیث میں یہ زیادتی انسار مہاجرین کو تا عمر حباہ کرنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے مالوں کو اپنے پاس روک رکھو محمد بن رافع اسحاق بن منصور ابن رافع عبدالرزاق ابن جریج ابو زبیر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مدینہ میں ایک عورت نے اپنا باغ اپنے بیٹے کو ہباہ کیا پھر وہ فوت ہو گیا اور اس کے بعد وہ عورت بھی فوت ہو گئی اور اولاد چھوڑی جو اس مرنے والے کے بیٹے اور بھائی تھے جو عمر حباہ کرنے والی عورت کے بیٹے تھے تو حباہ کرنے والی عورت کی اولاد نے کہا باغ ہماری طرف لوٹ آیا اور جسے عمر بھر کے لیے ہباہ کیا گیا اس کے بیٹے نے کہا بلکہ یہ ہمارے باپ ہی کے لیے ہے اس کی زندگی اور موت میں انہوں نے حضرت طارق کے پاس اپنا جھگڑا پیش کیا جو حضرت عثمان کے آزاد کردہ غلام تھے تو انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کو بلوایا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول پر گواہی دیتے ہوئے کہا کہ یہ باغ اسی کا ہے جسے تا عمر کے لیے ہباہ کیا گیا ہے تو طارق نے اسی پر فیصلہ کر دیا پھر عبد المالک کو لکھ کر اس کی خبر دی اور اسے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت و گواہی کی بھی خبر دی تو عبد المالک نے کہا جابر نے سچ کہا ہے طارق نے اس کے مطابق حکم جاری کر دیا اور وہ باغ آج تک ہباہ کیے ہوئے کے لڑکوں کے پاس ہے ابو بکر بن ابی شہباہ اسحاق بن ابراہیم ابی بکر اسحاق ابو بکر سفیان بن عیناہ عمرو حضرت سلیمان بن یسار سے روایت ہے کہ تاریک نے عمر بھر کے ہباہ کا فیصلہ وارث کے لیے کیا حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قول کی وجہ سے محمد بن مسنہ محمد بن بشار محمد بن جعفر شعباہ قطاداہ عطا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تا عمر ہباہ جائز ہے یحییٰ بن حبیب حارسی خالد ابن حارس شعید بن قطاداہ عطا حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تا عمر ہباہ اس اہل وعیال کے لئے میراس ہے جسے ہباہ کیا گیا ہے محمد بن مسنہ ابن بشار محمد بن جعفر شعباہ قطاداہ نظر ابن انس بشیر بن نحیق حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تا عمر ہباہ کرنا جائز ہے یحییٰ بن حبیب خالد ابن حارس شعید حضرت قطاداہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی اس سند سے یہ حدیث مروی ہے کہ تا عمر ہباہ اس اہل وعیال کے لئے میراس ہے یا فرمایا عمری جائز ہے موسیقی